اکتوبر جو ابھی جا رہا ہے جو ماہ اکتوبر کا منت جو جا رہا ہے اے اس کی تقریباً پچیس کو ہم جو ہے وہ اپنا جو ہے کام سٹارٹ کر رہے ہیں سیتون کا تو ہمیں ورکر کی ضرورت ہے تو ہمیں ہر حال میں ورکر میں بتا دیتا ہوں کام کیسے اتنے گھنٹے کام ہے کیا سیلری اے کیا اس کی دیاری ہے یہ ساری میں دیٹیل آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا اگر آپ ہاش ماند ہے تو آپ رابطہ کر سکے میرے نمبر تار میں آپ کو ان کے ساتھ رابطہ کروا دوں گا آٹھ گھنٹے ڈیوٹی ہے بسم اللہ الرحیم اسلام علیکم یوٹو فیملی آئی ہوپ کہ آپ سب بھی کوں گے اور میری دعا ہے کہ آپ جہاں بھی رہیں ہوش رہیں آباد رہیں سیف راجہ ایسن گریس سے آپ حدمت میں حاضر ہے ناظرین کہتے ہیں کہ وقت بدلتے دیر نہیں لگتی بلکل اسی طرح یہاں گریس میں حالات جو ہے وہ بدل چکی ہیں بہت زیادہ چینجنگ آ چکی ہے جو حالات آج سے دو چار سال پہلے تھے وہ بلکل چینج ہو چکے ہیں بلکل تبدیل ہو چکے ہیں ایک وقت تھا کہ یہاں پر جو لوگ تھے چاہے وہ نیو لوگ ہوتے تھے جو پاکستان سے یہاں گریس میں آتے تھے یا کہ پہلے یہاں سے پرانے لوگ بھی اس میں شامل ہوتے تھے سارے لوگ ایسے ہوتے تھے چھے چھے ماہ تک بھی جو فارق بیٹھے رہتے تھے ان کو کام نہیں ملتا تھا اتنے لچار مجبور لوگ ہو جاتے تھے کہ اپنا خرچہ جو ہے اپنے کھانے پینے کا خرچہ اپنے مکان کا خرچہ وہ ایون کے پاکستان سے مگوانا پڑتا تھا اور جو لوگ دہاتوں میں کام کرتے تھے گاؤں دہات میں جو زمین دارے کا کام کرتے تھے وہاں ایک ایک مکان کے اندر دس 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 بارہ بارہ لوگ رہتے تھے اور وہاں عالم یہ ہوتا تھا کہ ان میں جو ایک کرتہ درتہ ہوتا تھا جس کی کسی ڈائریکٹر گریک سے جو ہے وہ اس کی لیکس لیک ہوتی تھی اس کا سرور صوف ہوتا تھا یعنی عام لفظوں میں اس کو ٹھیکی دارہ بول لیں جو ٹھیکی دار ہوتا تھا وہ کیا کرتا تھا دو لوگوں کو آج دہاری لگوا آ رہا ہے کل دوسرے دن وہ دو لوگ کام پر نہیں جاتے تھے دوسرے دن جو نیو لوگ دوسرے ہیں ان کو دو لوگوں کو لے کے جاتا تھا اس طرح باری باری سب کی دہاری لگوای جاتی تھی اور وہ ان کا مکان کا خرچہ اور ان کا کھانے پینے کا خرچہ یہ ہی پورا ہو جاتا تھا اور ان کا پاکستان بیجنے کے لیے اپنی فیملی کو سپورٹ کرنے کے لیے ان کے پاس کچھ بھی نہیں بچتا تھا لیکن اب حالات بہت زیادہ چینج ہو چکی ہیں اب مالکان جو ہیں یہاں کے گریس کے وہ وہ حد جو ہے وہ ورکر کو ڈھونڈ رہے ہیں ان کو بہت زیادہ ضرورت ہے یہاں پر بہت سارے ایسے ورکر ہیں جو ایسے مالکان ہیں جو آتے ہیں نمبر دیتے ہیں اپنا کہ ہمیں اگر کوئی آپ کو پاس کوئی اگر ورکر ہے آپ کوئی دوست ہے کوئی ایسا بندہ جو جس کے پاس کام نہیں ہے تو آپ ہمیں وہ بندہ میرے ایک مالک کا مجھے فون آیا جس کے ساتھ میں رابطے میں تو تھا لیکن اس کے پاس میں تقریباً پانچ سال پہلے کام کرنے گیا تھا اس ٹائم میں یہاں پر کام جہاں پر ابھی کام کروں یہاں پر نہیں کر رہا تھا میں وہاں زیتون کا سیزن جو تھا اس سیزن میں گیا تھا اس مالک کے ساتھ میں نے زیتون کا کام کیا اس کے بعد میں یہاں پر چلا آیا اس کا میرے پاس رابطہ نمبر تھا میرا نمبر اس کے پاس بھی تھا کبھی کبھی باتشیت ہو جاتی تھی لیکن دو دن پہلے اس نے مجھے کال کی اور اس نے مجھے بولا کہ ہمیں ورکر کی ضرورت ہے زیتون کے کام کے لیے چار پانچ سال جو ہے وہ میرے ساتھ ویسے رابطہ ہوتا تھا لیکن انہوں نے بھی کام کے لیے نہیں بولا تھا لیکن دو دن پہلے انہوں نے مجھے کال کی کہ اس اکتوبر جو ابھی جا رہا ہے جو ماہ اکتوبر کا منت جو جا رہا ہے اس کی تقریباً پچیس کو ہم جو ہے وہ اپنا جو ہے کام سٹارٹ کر رہے ہیں زیتون کا تو ہمیں ورکر کی ضرورت ہے تو ہمیں ہر حال میں ورکر صورتحال یہ ہے کہ یہاں پر بھی کوئی ایسا بندہ نظر نہیں آرہا کہ جو فرق ہو اس کے پاس کام نہ ہو اس کو ہم کام پر لگوائیں وہاں پر تو میں نے سوچا کہ میں ویڈیو بنا دیتا ہوں اور اگر کوئی ضرورت مند ہوا کوئی حاش مند ہوگا تو وہ رابطہ کر لے گا ڈیٹیل میں بتا دیتا ہوں کام کیسے ہے کتنے گھنٹے کام ہے کیا سیلری ہے کیا اس کی دیاری ہے یہ ساری میں ڈیٹیل آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں اگر آپ حاش مند ہے تو آپ رابطہ کر سکے میرے نمبر پر میں آپ کو ان کے ساتھ رابطہ کروا دوں گا آٹھ گھنٹے ڈیوٹی ہے ان کی جو ہے وہ سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ سیزن جو ہے اس کام کا تقریباً مارچ تک یہ کام چلے گا آہ چار پانچ ماہ کا یہ سیزن ہے اور اس کے دہاری جو ہے وہ تقریباً پچاس یورو وہ کہہ رہے ہیں اور دوپیر کو جو ہے وہ کھانا وغیرہ جو ہوتا ہے یہاں کا آپ کو بتا ہے آہ وہ بھی ساتھ دیں گے اور وہ پچاس یورو دیں گے آٹھ گھنٹے ڈیوٹی ہوگی آہ صبح آٹھ سے چار بجے تک آہ آٹھ سے چار چار کے بعد آپ آہ بلکل کام سٹاپ کر دیں گے اس کے اوپر کوئی ٹائم نہیں لگے گا رہائش جو ہے وہ آپ کی اپنی ہوگی کھانا بھی نہ آپ کا اپنا ہوگا مکان پر وہاں پر بہت کم خرچات ہے ایک مکان کے اندر آٹھ دس لوگ جو ہے وہ رہتے ہیں اور ان کو بہت تھوڑا سا خرچات تقریباً تیس چالیس یورو یا پچاس زیادہ سے زیادہ پچاس یورو تک آپ کو کرا آئے گا باقی کھانے پینے کا جو خرچ ہے وہ آپ نے اپنی مرضی سے کرنا ہے تو آپ کم یا زیادہ کھر سکتے ہیں اگر آپ یہ کام کرنا چاہتے ہیں آپ کو ضرورت ہے تو آپ رابطہ کر سکتے ہیں آپ کو ایڈریس بھی دے دیا جائے گا آپ کا ان کے ساتھ جو ہے فون نمبر جو ہے وہ بھی شیئر کر دیا جائے گا آہ 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 ہاپ آپ کو ویڈیو پر سند آئے گی ویڈیو پر سند آئے تو لائک کر دیں شیئر کر دیں اور اگر چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ اندھا جو بھی میری ویڈیو آئے وہ آپ تک بات سانی پہنچ سکتے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں اللہ حافظ